السلام علیکم آج میں جا رہا ہوں کیونکہ امار سے دو یا تین ہفتوں کے سٹرگل کے بعد تانیم تیہ ہوئا ہے کہ ملنا ہے کچھ ضروری بات ہے اور سٹرگل ہستے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہر دکھا ہم نے پلان بنایا کبھی کوئی چیز آڑے آ رہی ہے تو آج ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آج ملنا ہی ملنا ہے تو تہزیر بیکرز جی نائن آج ہم جا رہے ہیں تہزیر بیکرز تو ملتے ہیں آپ سے بہا پہنچ گئے میں دکھاتا ہوں امار ہے کون اور بسکلی ہم لوگ ملنا کیوں چاہ رہے تھے امار سے میری ملاقات ہو چکی اور پرابلم یہ تھا کہ اس طرح سے آپ لوگ اسے میں شیئر نہیں کر سکا وہ مومنٹس سے میں اس سے مل رہا تھا میں اس کے پاس گیا تھا اس لیے یہ پتا کرنے کے لیے کہ سولر کیسے کام کر رہا ہے بسکلی اس کا کتنا خرچہ کم ہوگا اور باقی کیا کیا علب آسمات ہیں تو پتہ یہ چلا ہے کہ دو تین ڈیفرنٹ ٹائپس کے سولر ہیں نمبر ون فولی وہ جو آپ کا چل رہا ہے بیٹریز پہ نمبر ڈو یہ بہت ایکسپنسیب ہوتا ہے نمبر ڈو ایسا سولر سسٹم جو بیٹری اور واپدہ دونوں پہ چلتا ہے وہ ہی ایکسپنسیب ہے بہت زیادہ ان ٹرمز کے اگر آپ نے اس کو لگاتے ہیں آپ بیٹریز کا بہت زیادہ خرچ ہے نمبر ڈو یہ کہ بیٹریز جو ہے وہ ہر دو دھائی سال کے بعد آپ کو بدل نہیں پڑے گی تو وہ جو بیٹری ہے وہ بہت مہنگی بیٹری ہے تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار پین کی چار بیٹریز آتی ہیں اور ہر دو سال کے بعد بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ سولر کا کو خاص فائدہ نہیں ہونا نمبر ڈو یہ ہے کہ اگر آپ نیٹ بیٹریز کرواتے ہیں جو کہ پاکستان میں اس وقت چل رہی ہے اور نیٹ بیٹریز میں یہ ہے کہ آپ جو یونٹس آپ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ آپ وابڈا سے لائسنس لیں گے اور آپ کیا کریں گے جو بشلی آپ بنائیں گے وہ یونٹس آپ وابڈا کو دیں گے وابڈا جب رہا ہوت ہوتی ہے دن میں آپ نے جو یونٹ بنائے ہوئے اور وابڈا آپ سے وہ یونٹ کرچیز کر لے گا اور رات کے ٹائم میں جب سورج نہیں ہے سولر کوئی کام نہیں کر رہا تو وہی یونٹ آپ کو ریٹرن ہو جائے گی تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ اگر یونٹس لیٹس سے آپ کے کچھ وابڈا کے انٹسے ہوتے بھی ہیں تو اگر پہلے آپ کا بیل آ رہا ہے 10-15000 روپے تو اب آپ کا بیل آئے گا اس سے کب اور مجورٹی کیسز میں کیونکہ جب آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنے ایک اسٹیبیٹ کرتے ہیں اور اس اسٹیبیٹ کے بعد آپ کلو وارٹس کی بیس پر اپنا ایک سسٹم پرچیز کر کے لگاتے ہیں تو جب آپ کلو وارٹس کی بیس پر سسٹم اپنا لگائیں گے تو وہاں پہ کیا سین ہوگا کہ یہ کلکولیشن کی جائے گی کہ آپ کا خرچہ کتنا ہے اور آپ کے خرچے کے ساتھ وابڈا کے سسٹم کامپیٹیبل رہے گا بھی یا نہیں یہ مطلب ایسا نہ ہو کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ پچاس یونٹس استعمال کر رہا ہے پر ڈے اور آپ کا جو وابڈا کا سسٹم ہے وہ رات کے ٹائم میں آپ کا جو ہے وہ زیادہ ہوگی خرچہ اور اس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ خراب ہو جائیں کہ آپ کے ستر یونٹ روز کے یوز ہو رہے ہیں تو آپ کو بیس یونٹ پھر بھی پر ڈے ہو تو اس کو آورکم کرنے کے لیے بیسکلی کرنا یہ پڑتا ہے کہ آپ کو ایک تھوڑا سا بڑا سسٹم لگانا چاہیے تاکہ ہوگا یہ کہ جب آپ کے پاس دن کے ٹائم میں ختم ہوتے ہیں تو آپ کے وہ یونٹ استعمال ہو سکے جو یونٹ آپ کے پیچھے سیو ہوئے میں تو وہ وابڈا آپ کو دے گا اور آپ کے ٹائم میں بلکو فری بجلی یوز کریں گے اب اس سے فائدہ بسکلی لانگ ٹرم میں کیا فائدہ ہے لانگ ٹرم میں فائدہ اس کا یہ ہے کہ جب آپ بابڈا کی بجلی اس طرح سے بجلی دے رہے ہیں آپ کا مہینے میں نہ ہونے کے برابر خرچہ ہونا ہے مہینے میں نہ ہونے کے برابر آپ کا خرچہ ہونا ہے ویدین ٹو ٹری آپ اس کا پیسے لگائے ہیں تمام کے تمام پیسے اب اس میں پانچ کلو وارٹ اور دس کلو وارٹ کے دو سسٹم ہیں وہ رکمنٹ کر رہی ہیں کیونکہ ہمارے انجینئر ہیں اور موسانگو اور دوسرے بھائی جو ایتھنگ اونر ہیں تو پانچ کلو وارٹ اور دس کلو وارٹ وہ رکمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس طرح سکر ہیں ان کی رکمنٹیشن ہی ہے میں نے انہوں نے کہا کہ میں 3 کلو وارٹ اگر میں 3 کلو وارٹ لگاتا ہوں تو کیا کیا چل سکتا ہے تو وہ کہنے لگے کہ اس میں آپ کے تمام گھر کے پنکھے لائٹیں اس کے علاوہ آپ کا فریج ہے ٹی وی موٹر اور آپ کا ایو پیس بغیرہ چاریس پرام سے ہو سکتا ہے لیکن ایسی جو ہیں وہ اگر آپ نے لگوانے ہیں تو آپ دو ایسی پانچ کلو وارٹ میں چلیں گے اور چار ایسی دس کلو وارٹ میں تو اگر آپ نے پورے گھر میں ایسی لگانے ہیں فوریجمبل اگر آ گیا تو میں آٹھ اسی لگا رہا ہوں تو دس کلو وارٹ میں تمام کی تمام ایسی بھی چل جائے تو تین کلو وارٹ اگر ہے تب بھی پانچ کلو وارٹ کا انبرٹ لگنا ہے اس ایسی کو ایسی بھی کرے گا اور اگر آپ نے پانچ کلو وارٹ کا لگانے تب بھی پانچ کلو وارٹ ان کے لئے گا اگر آپ بھی تس کلو وارٹ کا انبرٹر لگا لتے اور آپ کو یہ بتاتا ہے آپ نے مستقبل میں دس کلو وارٹ کا سسٹم لگانا ہے اور پورے گھر کو آپ نے اپنے ایسی وارہ چلانے ہیں تو آپ سٹارٹنگ میں بھی دس کلو وارٹ کا انورٹر لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کچھاتے ہیں کہ ابھی میں پانچ کلو وارٹ کا انورٹر لگا لوں اور اگلے سال یا دو تین سال ٹھہر کے میں ایک اور پانچ کلو وارٹ کا لگا لوں یا میں اس پانچ کلو والے کو چینج کروا لوں دس کلو وارٹ میں تو وہ آپ کو ریلیٹیولی ایکسپنسیو پڑے گا اگر آپ کو امار اینڈ اس کمپنی اونر کہ ریلیٹیولی ایکسپنسیو کیوں پڑے گا کہ اس میں دوبارہ سے سیریز بنے گی دوبارہ سے کوئلز دنے گی آپ کو دوبارہ سے انورٹر تک کوئل لانی پڑے گی اور وہ جب آئے گا تو آپ کو انسٹالیشن کاؤسٹ ہے وہ دوبارہ سے پڑے گی جو کوئل آپ پر چیز کر رہے آپ کو دوبارہ سے پڑے گی تو اس کا ریلیٹیولی تھوڑا سا خرچہ پھر آپ کو بڑھ جائے گا لیکن اگر آپ ابھی ایک دفعہ لگا لیتے ہیں ٹین کلو وارٹ کے انورٹر تو وہ بان ٹائم کاؤسٹ پڑے گی اور جب آپ پڑے گی اپنا سسٹم پڑے گی اور جب آپ پڑے گی اپنا سسٹم پڑے گی تو وہ کیا سین ہوگا کہ آپ کے پاس صرف اپنے پڑے 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 گی باکہ آپ کو تمام سسٹم ہوئی ہوگا تو وہی وائڈنگ جو گھر میں آلریڈی ہوئی ہے یہ سولر کے لیے عام سیمپل وائڈنگ جو ہے وہ وہی یوز ہوتی ہے صرف آپ نے جو تار ہے وہ سولر کی بلیٹ سے لے کر دیچھے تک لے کے آنے ہیں جہاں پہ آپ کا انورٹر لگا ہوا اور اس انورٹر میں آپ کے باقی گھر کی تارے لگیں گی تو وہ بھی آپ کے کوئی خرچہ نہیں ہونے 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 ہیں تو اوورال اگر آپ سسٹم انسٹال کرواتے ہیں تو وہ آپ کو پڑھ جائے گا چھ ساڑھے چھ لاکھ روپے مطلب اس کی تنی مارکٹ میں جو پرائس پر چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے اور اگر آپ دس کلو وائٹ پر جاتے ہیں تو آپ سیمپل اس کو ملٹیو لائکٹو کریں مطلب ساڑھے چھ ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بارہ یا تیرہ لاکھ میں آپ کو یہ پورا سسٹم اور یہ پورا انسٹالڈ سسٹم مطلب آپ جس میں آپ کا فریم ہے جس پر آپ کی جو سولر پلیٹس وہ ہے اس میں آپ کا جو سولر کی پلیٹس ہیں وہ ہیں اس میں وائرنگ ہے اس میں آپ نے انیورٹر ہے اس میں آپ کی تمام وہ سرویسیز ہیں جو انسٹالیشن کے ٹائم پر لگتی ہیں اور اس کے علاوہ جب آپ یہ کام انسٹال کروا لیں گے تو دو سال ہی آپ کو سرویس دیتے ہیں ملکل فری آپ نے سرویس کروانی ہے آپ نے چیک بغیرہ کروانی ہے کوئی آپ کو لگتا ہے اسیو آ رہا ہے تو آپ سے رابطہ کریں گے تو آپ کو اس این پیسوں میں تمام سرویسیز پروائید کریں گے تو میرے خیال میں ابھی تک سسٹم تھا جو میں نے امار سے سنا ہے جو ان کے ساتھ ان کے اوانر ہی تھے ان کے باتوں سے مجھے لگتا ہے بہت اچھا سسٹم ہے اور اگر کوئی افورٹ کر سکتا ہے تو وہ ضرور اس کو لگائے آپ لوگ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ سولر میں انٹرسٹڈ ہیں میں ابھی تک وہ باتیں بتا رہا ہوں جو سولر لگانے سے پہلے ایک بندہ سمجھتا ہے یا سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز اس طرح سے ہو سکتی ہے لیکن میں اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں دے رہا نہ میں اس بارے بھی میرا کوئی ایکسپیلئنس ہے میں نے چیز مجھے سمجھ جائی ہے آپ سے میں نے کوشش کی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے اگر آپ بھائی سے آپ میرے کہنے پر یہ ویڈیو دیکھ کر مجھ سے کانٹیٹ کر کے ان سے سولر لگوا لیتے ہیں تو آپ کو بالکل آدھا ہو جائے گا یا بالکل زیرو ہو جائے گا میں نے سولر کے بارے میں کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں اور اس ویڈیوز میں انہوں نے یوز کرنے کے بات اور یوز کرنے سے پہلے یوز کرنے سے پہلے لوگ اپنی امید ہے بتا رہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی کہ آئیڈیال ایک سیچویشن یہ ہوسکتی ہے کہ اس اس طرح سے کام کرے گا لیکن جب سردیوں گرمیوں کے بیل میں بڑی فلکچویشن ہوتی ہے خاص کر گرمیوں میں جب بہت زیادہ لوڈ پڑتا ہے تو اس ٹائم لوگوں کا بیل جو ہے وہ آپ یہ سبجھیں کہ تھرٹین ٹو فٹین پرسنٹ ہی کم ہوئا ہے زیادہ کام بھی نہیں پا تو وہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ انہوں نے کتنا کلو وارٹ کا سسٹم لگایا ہوئا ہے کتنی ان کی گرمیوں کے لئے وائپٹ تھی ففٹین پرسنٹ تک بل کام ہوئا مطلب بل کام ہی ہوئا ہے لیکن بہت کام ففٹین پرسنٹ تک ہوئا ہے اور سردیوں کے ایسے مہینوں میں جہاں پر ان کو زیادہ ضرورت نہیں تھی ایٹی فائی کو نیٹی پرسنٹ ہی لوگوں کے بل کام ہوئا ہے تو ایٹ دی اینڈ جو مجھے مطلب پری سولر انسٹالیشن جو مجھے خبر ملی جو مجھے نالج آج ملا وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا بلوگ تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اگر آپ سولر انسٹال کروانا چاہیں تو مجھ سے آپ تاقیہ کیا جا سکتا ہے میرا جو ایمیل ایڈی ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے میں آپ کو امار سے کونٹ کر دوں گا اور آپ بلوگ ان سے اپنے مطابق اپنے یوزش کے مطابق سب کچھ چیزیں ڈیڈے وغیرہ ان سے پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں آپ سے اگرے بلوگ میں اپنا بھر 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 خیاب رکھے گا السلام علیکم